علیہ وسلم میری منت ہے آپ سے عمر اور حج کے لئے جائیں اور آپ کو یہ دعا اگر یاد نہیں ہے تو سمجھ لیں پھر آپ یہاں سے کوئی سرمایہ لے کر نہیں گئے اور سرمایہ لے کر نہیں آئے ساری دعایں محبوب ہیں دو چیزیں عمر اور حج کے لئے دعا اور یہ ایک دعا وہ قرآن اور یہ حدیث بس ہمارے پاس قرآن و حدیث ہی تو ہے بیوب کے بس ایسے گڑ گڑا کے سر چھکا کے تسبیح اٹھانا ضروری نہیں عمر اور حج پر جانے والوں کے لئے یہ خاص وظیفہ عمل کریں دل کی ہر خواہش پوری نہ ہو ایسا ممکن ہے آئی دیتے ہیں درستہ بتائیں اس ویڈیو میں جلدی سے جانل کو سبسکرائب کریں میری منت ہے آپ سے عمر اور حج کے لئے جائیں اور آپ کو یہ دعا اگر یاد نہیں ہے تو سمجھ لیں پھر آپ یہاں سے کوئی سرمایہ لے کر نہیں گئے اور سرمایہ لے کر نہیں آئے ساری دعایں محبوب ہیں دو چیزیں ہیں عمر اور حج کے لئے ایک لکت جاکم رسولن والی آئیت سورت توبہ کی آخری دعایا اور یہ ایک دعا وہ قرآن اور یہ حدیث بس ہمارے پاس قرآن و حدیث ہی تو ہے دوب کے پس ایسے گڑ گڑا کے سر چھکا کے تسبیح اٹھانا ضروری نہیں لے لیں اچھی بات ہے دعا کے ہاتھ اٹھانا ضرور نہیں ہو جائیں کوئی حرج نہیں پر دل کیوں متوجہ کرنا ضروری ہے اللہ ہمیں انی اصل ہوگا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا تیری غیر سے سوال نہیں کرتا میں تجھ سے سوال کرتا وَأَتَوَجَّهُ الْيْكَ بِنَبِيْنَا مَحَمَّدَ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَّلَّ نَبِي الرَّحْمَ يَا مُحَمَّد اِنِّي أَتَوَجَّهُ بِكَ اِلَا رَبِّكَ اَن تُقْزَ حَاجَتِ بس آپ شفقت فرمائیں اس دعا کو یقین سے پڑھیں اور گڑ گڑا کے پڑھیں اور اللہ سے باتیں کرتے ہوئے اور اگر ہج عمرے پہ نہیں جا سکے اور جو ہو آئے اور موقع نہیں ملا تو یہاں سے بھی میرے پاس یہاں کا بھی ایک پیکیج ہے ایک دیسی پیکیج ہے وہ یہ ہے وہ یہ ہے جاگرے چل ماشا تو وہ یہ ہے تھوڑا جھوٹا آیا وہ یہ ہے کہ حضور کی جالیوں کا تصور کر کے مواجہ شریف روزہ اتھر کا تصور کر کے کہ میں حضور کے روزہ کے سامنے بیٹھا اگر گئے نہیں تو جالیوں کا تصوریں تو دیکھی ہیں حضور کے روزہ کا تصور کر کے اس دعا کو پڑھیں اور اپنے مقاصد کا انتقزہ حاجاتی جب حاجاتی پہ پہ پہنچیں تو اپنی حاجت اپنی مقصد اپنا مقصد اپنی مشکل اپنی پریشانی اپنے مسائل زندگی کی مشکلات ان کا تصور کریں پر ایسی ٹوب جائیں ایسے گرگڑائیں اور بھیکاری بن کے اور محتاج بن کے اس سے باتیں کریں اللہ سے باتیں کریں اللہ کے حبیب سے باتیں کریں نہیں ہے شرک نہیں ہے یہ بیدت میں آپ کو شرک اور بیدت پہ نہیں لگا رہا انشاءاللہ اللہ مجھے سچی راہوں پہ سچا ہمیشہ رکھے بدلتے پتہ نہیں چلتا میں آپ کو بیدت اور شرک میں نہیں لگا رہا اللہ والوں نہیں لگا رہا یہ جو کچھ بتا رہا ہوں یہ سچے اقابر کی زندگی بتا رہا ہوں تو دوستو آپ نے دیکھا حضرت صاحب نے بتایا کہ شرط توبہ کی دعا آخری جو آتے ہیں وہ یاد کر رہے ہیں ایک دعا انہوں نے بتائی ہوا ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اور عمل کریں وہ دعا یاد کریں اور کیسے آپ نے عمل کرنا ہے آپ نے دیکھ لیا ویڈیو میں تو دوستو میں امید کرتا ہوں آپ کو چینل آپ کو ویڈیو پسندہ یوگیوں مزید ستا ہے یہ ویڈیو کو دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائے شیئر کریں جو میرے سبسکرائب پر بھی ہونکا گیاں شکریہ ملتے ہیں اگل یہ ویڈیو میں دیجئے جان اللہ حافظ